اگر مہنگا ہوتا ہے تو یہ حمدہ شہباز ذمہ دار ہے کیونکہ وزیراعالہ وہ ہے میں نہیں ہوں یہ دیکھیں اب لوگام چپ ہو گئی ہے اب نہیں بول رہی پہلے مجھے اتنی تنقید کرتے تھے کہ ہاں صاحب آپ اتر جائیں میں اتر ہوں تو یہ دیکھیں چپ ہو گیا کچھ نہیں کوئی بات نہیں کرنی نہیں 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 یہ دیکھیں اب مجھے یہ لوگ اتار رہے تھے کومت سے میں پٹرول پمپے آگیا ہوں آج 35 روپے مہنگا کرنے کی سفارش دی گئی ہے اور میں تو سستہ کر رہا تھا اور میرے دور میں 10 روپے سستہ ہوا ہے یہ جو منولی کے لوگ ہیں نا دیکھیں اب ان کی کومت آئی ہے وزیراعالہ وہ بنا ہمزا شباز ٹھیک ہے انڈے سے نکلا رہی اور مجھے پکڑ کے اتار دیا ہے اور 35 روپے پٹرول مہنگا کرنے کی سفارش دی ہے 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 میں نہیں بولتی میرے وچھ میرا یار بولتا اب آپ کے بعد چلتے ہیں ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے نا وہ ٹھیک کیا ہے آؤ کامرامن میرے ساتھ رو میرے ساتھ یہ دیکھیں سندھی چوزہ موجود ہے اب مجھے بتاؤ دیکھو 35 روپے یہ سفارش دے رہے ہیں مہنگا ہونے کا کیا کوئے اس بارے میں آپ ہی ٹھیک تھے آپ ہی ٹھیک تھے میں ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھے یہ شباز شریف آیا ہے پھر منگیا ہے یہ شروع ہو رہی ہے میں نے دیکھو دعصور پہ سستہ کیا تھا 160 پہ تھا 1.500 پہ لے آیا اور اب دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے 180 کو ہو جائے گا صاحب زہر ہے ہم تو چاہتے ہیں آپ ہی آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی سپورٹ آپ ہی ٹھیک تھے ہیں مجھے بتاؤ کام کیا کرتے ہو ہم اسی گلی میں رہتے ہیں ایک کام کیا کرتے ہو گلی میں جھاڑو دیتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ہی ٹھیک تھے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر میرے ساتھ کیوں ہیں کیونکہ آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں میں نے دیکھے غریبوں کا ساتھ دیا ہے پٹرول 160 کا ہوا 1.500 پہ لے کیا آیا اب یہ حمزہ شباز آیا ہے آتے ہی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو آپ کو فرق پڑے گا نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا 185 کا ہو جے کیوں فرق نہیں پڑے گا آپ ہی ٹھیک تھے آپ ہی ٹھیک تھے نہیں پہ لگے گی پٹرول کی بلکل لگے گی یہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں وہ کہنے فرق ہی نہیں پڑے گا اور میرے ساتھ ہو کے کہو کہ فرق پڑے گا یہ مجھے آپ ہی ٹھیک تھے یہ پٹرول والی پستول دن ہی ہے کہ وہ ڈاکو ڈوکو آجیں تو وہاں پہ پڑھل پڑھل پٹول ڈال کے آگ لگا دی آپ ہی ٹھیک تھے کبھی چلائی بھی ہے ہاں چلائی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر گئے ہو بیگم سامنے آئے پستول نکال گئے ٹھیک ہوں آپ ہی ٹھیک تھے کبھی نہیں کیا کر کے دیکھنا اس بار آپ ہی ٹھیک تھے اچھا لگے گا سکون ملے گا آپ ہی ٹھیک تھے اور میرے ساتھ یہ بھائی بھی پٹرول ڈالواک کیا ہیں تازہ تازہ اور مجھے بتا ہو پٹرول جو ہے وہ 35 روپے مہنگا کرنے کی سفارج دے رہے ہیں کیا کہیں گے خان صاحب نے بہت اچھا کر دیا بھائی جان اچھا کیا نا میں نے مرشا جی معاف کر دیو کی کرنا جی اس کو بیگم کو کہہ رہے ہیں پڑی مران خان صاحب خان صاحب تو اتر گیا میں اتر گیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں حمزہ شباز آیا ہے حمزہ شباز ابھی آیا آتے اس نے مہنگا کیا نہیں کم کریں اور مہنگا کیا ہے 35 روپے مہنگا ہو گیا پٹرول انہوں نے کیا ہے میری کومت میں ایسا ہوتا تھا نا نا آپ کیا کم مدھانی آتا آپ ہی ٹھیک تھے میری کومت میں اگر 160 کا ہوا 10 سر بس ہستہ ہوا ہے اور اب دیکھو 35 روپے مہنگا ہو رہا ہے میں سبق نہیں سننا بتاؤ وہاں سن رہی ہے آپ ہی ٹھیک تھے اب بولو نا وہاں سن رہی ہے نہیں ہوا کیا ہو گیا کیا ہو گیا ہوا کیا ہے آپ ہی ٹھیک تھے یہ دیکھیں اب لوگام چپ ہو گئی ہے اب نہیں بول رہی پہلے مجھے اتنی تنقید کرتے تھے کہ ایخان صاحب آپ اتر جہیں میں اتروں تو یہ دیکھیں چپ ہو گیا کچھ نہیں کوئی بات نہیں کرنی نہیں ابھی آپ نے پٹرول ڈلوایا بائک میں جی جی افتاری کرا لی ہے موٹر سیکل کو ہاں جی موٹر سیکل کو افتاری کروالی کیا خجور بھی کھاتی ہے یہ خجور تو نہیں فیل اب آپ دیکھیں کہ 35 روپے مہنگا پٹرول کی سفارش دے دی ہے تو اب آپ کیا کہیں گے اب آپ خوش ہیں مجھے اتار کے سکون مل گیا آپ کو بات یہ ہے کہ جو آپ کی پالسی ہے نا اسی وجہ سے یہ ابھی جو نئی حکومت آئی گی اس کے لئے تو مشکلات ہیں ابھی ٹھیک ہے نا ابھی وہ چلے گی ٹھیک ہے آپ نے ڈالر جو مسنوع اتنا آپ نے ورلڈ بینک کا جو گورنر لگایا سٹیٹ بینک کے اوپر ٹھیک ہے وہ گورنر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے ڈالر کو اوپر لے جا رہا ہے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ 210 کے اوپر جائے گا دیکھیں میری بات سنیں آپ نے کتنے کا پٹرول ڈلوائے ابھی میں نے 200 کا ڈلوائے 200 کا اس میں 100 روپے کی پرف ڈلوائے ٹھیک ہے 300 کا پٹرول ہو جائے گا تو صحیح نہیں ہے آپ کو 200 روپے کا اور فائدہ ہوگا آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت اگر اللہ نہ کرے اگر رہتی مزید یہ دیر سال اور آپ کی حکومت نکال لیتی تو میرا خیال ہے کہ جو عوام سانس لے رہی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ جانا تھا اب آپ دیکھیں 35 روپے کل جب آپ آئیں گے 35 روپے مہنگا ہوگا تب آپ مجھے دعائیں نہیں دیں گے نہیں وہ بات یہ ہے کہ جو کل 35 یا 50 بڑے گا وہ آپ کی جو آپ نے جو پچھلے ساڑھے تین سال میں جو کچھ کیا ہے عوام کو رولایا ہے اس کا نتیجہ ہوگا بات یہ ہے کہ ان کے بعد علا دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ ایک دن میں ان کی حکومت آئی ہے اور ایک دن میں وہ جو ٹھیک کر لیں گے آپ نے یہ تو تقریباً کوئی دس پندرہ دن جو آپ نے مصنوعی آپ نے یہ قیمت دین کی کام رکھی ہے آپ میں جو زد ہے نا زد وہ زد کی وجہ سے یہ عوام پشپار آج ہوں سالہ چھکے گا نہیں ایسے کھڑا وہ مطلب کیا کیا ہے میں نے بات یہ ہے میں نے درخت لگائے وہ آپ نے چھاؤں نہیں دیکھے یہ پول کے نیچے جو لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پر شلف سینٹر بنایا ہے وہ کام نہیں ہے آپ کی نظر میں بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے درخت لگائے ہیں نا اگر یہ پشاور کی طرف چلے آئے نا تو تو بھی توب نظر آئے گی درخت نہیں نظر وہ درخت انڈے بھی دیتے ہیں آپ کو پتا ہے انڈے دیتے ہیں یہ سیف ٹماتر پیاز اسی پہ آتا ہے بات ٹھیک ہو گیا جیسے آپ نے درخت لگائے نا اسی صاحب سے وہ آپ کو اللہ ووٹ آپ نے مجھے دینا کہ پی ٹی آئی کو دوں گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دوں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے پہلے میں کیا خودکشی کر لوں گا ناظرین آپ نے عوام کی رائے دیکھی یہ جس باتی عوام ہے ان کو دو چار دن زرہ پٹرول جب جائے گا نا تین چار سو پہ پھر یہ انکل کو پتا لگے گا ابھی یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں تو اپنا فیڈ بیک دیجئے گا پھر پھر پٹرول اگر مہنگا ہوتا ہے تو یہ حمدہ شہباز ذمہ دار ہے کیونکہ وزیر اللہ وہ ہے میں نہیں ہوں اور مجھے سب دعائیں دیں گے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ